سینٹ کا دنگل سج گیا ووٹنگ کا عمل جاری پشاور میں پولنگ کا عمل شروع نہ ہو سکا قومی اور صوبہ اساملیہ سانیٹرز کا انتخاب کریں گی پولنگ بغیر کسی وقفے سے سہ پہر چار پچھے تک جاری رہے گی پنجاک میں خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی دو دو اور ایک اقیتی نشوز پر انتخاب ہو رہا سینٹ میں سات جنرل، خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی دو دو اور ایک اقیتی نشوز پر مقابلہ کیپی اساملیہ کی گیارہ نشوز پر انتخاب مقصوص نشوز پر حالف ورداحی سے مشروط اسلام آباد سے ایک جنرل اور ایک ٹیکنوکریٹ نشوز پر ووٹ ڈالے جا رہے بلوچستان سے گیارہ پنجاب سے سات ارکان بلا مقابلہ منتخاب ہو چکے پنجاب میں نون لیگ اور پی بی میں سینٹ الیکشن پر معاملات دیں پیپرس پارٹی ٹیکنوکریٹس خواتین اور اقلیت نشوز پر نون لیگ کے حمایت کرے گی خواتین کی مقصوص نشوز پر فائزہ ملک ریٹائیڈ ندیم افزل چند کہتے ہیں پیپرس پارٹی نے پنجاب میں کسی بھی وزارت کا مطالبہ نہیں کیا ادھر ایمکی ایم کی قومی سملی نون لیگ اور پیپرس پارٹی کے مشترکہ امیدوار کے حمایت کی یقین دہانی پیپرس پارٹی کے ساتھ معاملات بڑے اچھے طریقے سے آگے بھڑ رہے ہیں سینٹ الیکشن میں حمایت پر پی پی اور دیگر کے مشکور ہیں پیفاقی وزیر و پنجاب سے نون لیگ کے سینٹ کے امیدوار مصدق ملک کہتے ہیں حکومت کا کام لوگوں کی بہتری کے لیے پولیسیاں بنانا ہوتا ہے اپوزیشن حکومت کی غلطیوں کی نشاندہ ہی کرتی ہے الیکشن میں ہمیں اتنی نشستیں نہیں ملی جس کی امید تھی کراچی میں کریمنلز عید منانے کے لیے آگے چند ہزار روپے کے لیے لوگوں کو مارا جا رہا ہے ایم کی ایم کی رانوما فیصل سبزواری کی میڈیا سے گفتگو کہا مراد علی شاہ کو حکومت کرتے پندرہ سال ہوگائے کراچی میں امن نہیں آیا وفاقی وزیر اداخلہ کراچی آئے اور امن و آمان کی صورتحال کا جائزہ لیں ہر کرائن کا الزام ایم کی ایم پر لگا ہتیا جاتا ہے ان کریمنلز کو کون پکڑے کا کراچی کے حالات پر سب سیاسی جواعتیں خاموش ہیں چھے ججز کے خات پر سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں سمات کے لیے ملک کے لیے قابل اعتمینان ہوگی سابق جسٹس صدق جلانی کے انکواری کمیشن سے انکار کے خیر مقدم کرتے ہیں جماعت اسلامی کے قائم مقام امیر لیاقت بلوچ کہتے ہیں ہاں چیس جسٹس کے صیفے کا مطالبہ نہیں کریں گے ملک کسی نئے بہران کا متحمل نہیں ہو سکتا مزید بولے دوہزار چوبیس کے انتخابات آدم حکمت اور دھاندلی کا زلزلہ تھے دھاندلی زدہ انتخابات کے آفٹر شوکس آتے رہیں گے اسرائیل کا شام کے دارل حکومت دمکش میں ایرانی کونسل خانے پر حملہ امارت تباہ آٹھ افراد جان بہاگ مرنے والوں میں بازدران انقلاب کے سینئر کمانڈر رزا زاہیدی بھی شامل ایران کا شدید رد عمل ایرانی صفیر حسین اکبری کا کہنا ہے اسرائیلی حملے کا فیصلہ کون جواب دیں گے عید قریب آتے ہی گزرہ والا میں ڈاکو کی عیدی موہم میں تیزی حافظ آباد روڈ پر گھر کی دیلی اس پر دو شہریوں سے واردات سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی تین ڈاکو نے دونوں سے لوٹ مارکی ڈاکو شہری سے پچیاس ہزار روپے نگ دی موبائل اور گھڑیاں لوٹ کر فرار بہاول نگر میں اسلامی نیورسٹی کے طالبہ کی اغواہ زیادتی اور بلیک میلنگ کا واقعہ رکشہ ڈرائیور نے کیمپس سے طالبہ کو گھر چھوڑنے کے بجائے ساتھیوں کی مدد سے اغواہ کر لیا ناملو مقام پر قید کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا موزموں نے نازیبہ تصاویر بنائیں سفید کاغذات پر دستخط بھی کرا لیے طالبہ فرار ہو کر گھر پہنچی تو موزم نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا والدین کو لے کر طالبہ پولس کے پاس پہنچ گئی مقاتمہ درج طالبہ آتی بھی معاینے کے لیے اسپتال منتقل پولس کے موزموں کے گرفتاری کے لیے چھاپے اور شاہد آفریدی نے لوبی کرنے کی خبروں کی تردید کر دی کہا لوبی کرا ہوتا تو پی سی بی کا چیم ان ہوتا کیا میرے موز سے یہ بات اچھی لگے گی کہ شاہد آفریدی کو کپتان بنا دیں چار پانچ ماہ سے کہہ رہا ہوں رزوان کو وائٹ بول فکچ کا کپتان ہونا چاہیے ایڈلائن صاحب نجانی آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں سینٹ کی تیس نشستوں پر انتخابات کے لیے پالنگ جاری تیس نشستوں پر انسٹ امیدوار مد مقابل ارتالیس میں سے اٹھارہ سینٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو چکے پنجاب کی پانچ اسلام آباد کی دو نشستوں پر امیدوار مد مقابل سندھ کی بارہ خیب پختخواہ کی گیارہ نشستوں پر انتخابات اسلام آباد کی ایک جنرل نشست پر پیپس پارٹی کے رانہ محمود الحسن اور سنی اتحاد کاؤنسل کے فرسند علی شاہ امیدوار ہیں قومی ساملی میں دو پالنگ بوت پر وارٹنگ جاری سید گل پریزائیڈنگ آفیسر کی ذمہ داری آدھا کر رہے ہیں سینٹ کی تیس نشستوں پر انتخابات کے لیے پالنگ جاری تیس نشستوں پر انسٹھ امیدوار مد مقابل ارتالیس میں سے اٹھارہ سینٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو چکے پنجاب کی پانچ اور اسلام آباد کی دو نشستوں پر امیدوار مد مقابل سندھ کی بارہ خیب پختخواہ کی گیارہ نشستوں پر انتخابات اسلام آباد کی ایک جنرل نشست پر پیپرس پارٹی کے رانہ محمود الحسن اور سنیت احت کاؤنسل کے فرزن علی شاہ امیدوار ہیں قومی سملی میں دو پالنگ بوت پر وارٹنگ جاری ہے مزید کیا تفصیلات ہیں خالد محمود سے جانتے ہیں خالد اس حوالے سے اگاہ کیجئے گا انتخاب ہو رہا ہے اور اس حوالے سے قومی سملی کے حال ہے اس میں جو یہاں پر پالنگ ہے وہ اس وقت جاری ہے ارکان باری باری آ کر اپنا بورٹ کاسٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کی دو سیٹیں ہیں جس میں ایک جنرل سیٹ ہے اور ایک ٹیکنو کریٹ کی سیٹ ہے جنرل سیٹ کے اوپر جو ہے وہ رانہ محمود الحسن اور فرزن دلی شاہ کے درمیان مقابلہ ہے جبکہ ٹیکنو کریٹ کی جو سیٹ ہے اس پر پاکستان مسلم علی قنون کے سینئر اینما اور وزیر خارجہ عساق دار جو ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو دیگر صوبے ہیں وہاں پہ بھی آج پولنگ اس وقت جاری ہے ٹوٹل جو تیس سیٹیں ہیں ان پر آج سینئر کے انتخابات ہونے ہیں جبکہ اس سے قبل جو ہے اٹھارہ سیٹوں پر لوگ جو ہیں سینئر جو ہیں بلا مقابلہ منتخے بہت چکے ہیں جس میں سات سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب کی ہیں جبکہ گیارہ سیٹیں جو ہیں بلوچستان کی ہیں لہذا یہ لوگ جو ہیں یہ بلا مقابلہ منتخے بہت چکے ہیں آج تین اسمبلیوں کے جو انتخابات ہو رہے ہیں سبائی اسمبلیوں میں ان میں اور قومی اسمبلی میں آج تیس سے جو سینئر ہیں ان کا انتخاب کیا جا رہا ہے جبکہ کی پی کے اسمبلی کا آج لاس نہیں بلایا گیا اور آج وہاں پہ انتخاب نہیں ہو رہا اس وقت جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری ہے نو بجے کا ٹائم تھا نو بجے پولنگ شروع ہوئی ہے اور چار بجے تک یہ پولنگ جاری رہ گی جس کے بعد جو ہے وٹوں کی گنتی کا جو ہے وہ آغاز ہوگا لیکن توقع یہی کی جاری ہے کہ پاکستان مسلم لگ نون اور پیپرز پارٹی کے جو اتحادی یہاں سے اسلامباد سے امیدوار ہیں جس میں عساق ڈار اور رانا محمودن حسن ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کامجابی حاصل کر لیں گے اور یہ دونوں سیٹیں جو ہیں اتحادی جماعتوں کے پاس آ جائیں گی لہذا یہ دونوں سیٹیں آج توقع یہی کی جاری ہے کہ پاکستان مسلم لگ نون اور پیپرز پارٹی اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے یہ دونوں میدوار یہ نشطیں حاصل کرنے میں کامجاب ہو جائیں گے جبکہ باقی جو دو صوبے ہیں وہاں پہ اس وقت بھی پولنگ جاری ہے یہاں پہ قومی سمبلی میں آج پریزائیڈنگ آفیسر جو ہے وہ اس وقت جو ہے ووٹنگ کا جو مرڑا ہے اس کو شروع کیے ہوئے ہیں اور مسلم لگ نون کی جانب سے جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ تارک فضل چودری ہیں جبکہ دوسری جانب سے جو اپوزیشن ہے ان میں سبوت اللہ جو ہیں وہ اپوزیشن کی جانب سے پولنگ ایجنٹ اس وقت مقررن ہے ارکان کی تعداد یہاں پہ بڑی تعداد موجود ہے لوگ باری باری آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں جبکہ جو سینئر قیادت ہے وہ ابھی تک ایوان میں موجود نہیں ہوئی جس میں پاکستان مسلم لگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف آسف علی زرداری بلاول بٹو زرداری انہوں نے ابھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے دیگر ارکان جو ہے وہ باری باری عروف تحجی کے تعد اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور چار بجے تک یہ پولنگ جو ہے جاری رہے گی جی چار بجے تک پولنگ جاری رہے گی خالد محمود آپ کا شکریہ